اب بات کریں گے بسیت کے تمام دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں پنجاب حکومت کا وزراء کے لیے ستتر نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ سترہ کروڑ سنتالیس لاکھ نوے ہزار روپے خرچوں گے سمری آسٹیریٹی کمیٹی کو بجوا دی گئی ہے چار وزراء چیرمن سٹینڈنگ کمیٹیز اور پارلیمانی سیکریٹریز کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ حسن رضا سے یہ حسن بتائے گا ویسے تو حکومت بہت بڑے دعوے کر دی ہے کفائیت شواری کے یہاں کفائیت شواری نظر کیوں نہیں آ رہی اسلام بات میں تو گاریاں جو ہیں وہ نیلام کی جاری ہیں اور پنجاب حکومت کی بھی جانے کے گاریاں نیلام کرنے کا اعلان کیا گیا تھا بقاعدہ اجلاعاتی منظوری بھی دی گئی لیکن اب جو ہے میکمہ جو سرسیز اور جنرل ایڈنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی جانے سے ان کا سربراہ ہوتا ہے اڈیشن سی سیکری پنجاب انہوں نے جو ہے وہ ستر گاریاں خریدنے کی سمری جو ہے وہ میکمہ خزانہ پنجاب کو بھیجوا دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گاریاں کم ہیں اور کچھ افراد جو ہیں جو وہاں بھی نمائندے جو ہیں ان کو نئی گاریاں چاہیے پرانی گاریاں استعمال وہ نہیں کر سکتے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ سترہ پرون سنتاری سلات نوے ہزار روپے جو ہے وہ لگایا گیا ہے یہ سپلیمنٹی گرانٹ سے ہوں گے یہی فنڈ جو ہیں یہ تعلیم اور تیت کے منصوبوں بخرچ نہیں دیا جا سکے جس کے واجہ سے کئی منصوبے جو ہیں وہ التوار کا شکار ہیں حکومت کے ملچت کے تمام تلدعوے ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں شکریہ محمد حسن رضا